بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتا اللہ کی بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم کرنے والا جی ناظرین السلام علیکم میں ہوں عاصف علی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے ہم اپنی جاوہ کی جو ہے وہ پروگرز بھی دکھائیں گے اور جاوہ کے چلتے ہیں بینہ وقت ضائع کیے تو پروگرز کو دیکھتے ہیں تو پروگرز بھی اگر ہمارے چینل کو یہی لائک سبسکرائب کر دیئے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آئیے ہم آپ کو بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں دکھاتے ہیں کہ کیا پروگرز ہے ہمارے پاس کیا کیا چکس ہیں کیا کیا ایگ ہیں چکس ہیں جو بھی ہم آپ کو پروگرز ہوگی وہ دکھائیں گے اور انشاءاللہ ہم اس میں سے چکس بھی پکڑیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے جو ہمارے پاس تقریباً ساڑھے تین مہینے کے قریب چکس ہیں تو وہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ تو آئیے بینہ وقت ضائع کیے چلتے ہیں تو ناظرین یہ ہے کہ اب ہم کالونی کے اندر آ چکے ہیں یہ ہماری ساتھ ساتھ پیئر کی کالونی ہے جو کہ ہم نے اس کے اندر ساتھ ساتھ پیئر ڈالی تا ہے اس میں کچھ چکس وغیرہ بھی ہیں جو کہ ہم دیکھیں گے کہ جو سیلف ہو چکے ہیں پروپر تقریباً تین سے ساڑھے تین مہینے کے ہم پہلی مٹکی کو اتارتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا اس میں بریڈ آئی بھی ہے یا نہیں ہے ماشاءاللہ سے ماش ماشاءاللہ سے اس میں چار ایک آ چکے ہیں اور یہ جو ہے فرسٹ ہماری ہنڈیا ہے تو ہم اس کو چار ایک ہم یہ نظر آ رہے ہوں گے آپ لوگوں کو ہم اس کو واپس لٹکاتے ہیں ان کو زیادہ تنگ نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم دوسری ہنڈیا کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہلے اس کو ذرا صحیح طریقے سے لٹکا دوں میں اب آتے ہیں دوسری ہنڈیا کی طرف اور دوسری ہنڈیا دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا ہے تو میرے بھائی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے خالی ہے یہ اور اس کے بعد جو ہے ہم تیسری ہنڈیا کی طرف آتے ہیں تو اس میں کچھ ایکس جو ہیں ہمیں باہر کی طرف نظر آ رہے ہیں چلیں اس کو ذرا صحیح طریقے سے کوشش کرتا ہوں دیکھنے کے لیے اوپر سے دیکھنے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس میں کیا پوزیشن ہے بھائی کچھ نظر آ جا کچھ نظر آ جا صحیح طریقے سے نظر نہیں آ رہا ہے تو اس کو کوشش کرتا ہوں کہ میں دکھا دوں ورنہ پھر یہ ایک اتار لوں گا اس کو میں بھی اس کو اتارتے ہیں اور یہ اتارنے کے بعد جو ہے ہم اس کو نیچے رکھنوں ذرا میں ایک ہاتھ سے مائک پکڑا وہاں ہوں ایک ہاتھ سے اور ایک ہاتھ سے چیک کر رہا ہوں اچھا اس میں سے دو انڈے ابھی تک آئے ہیں اور اس میں بریڈ ماشاءاللہ سے اب آکھ چکی ہے اب اس کو ہم واپس لٹکا دیتا ہوں میں اصل میں میں پر ایک ہاتھ میں جو ہے موبائل بھی پکڑا وہاں دوسرے ہاتھ سے میں آپ کو پراغیس چیک کر آ رہا ہوں تو یہ ہماری جو پراغیس تھی یہ ابھی جو موڑ کے بعد جو ہے اس میں بریڈ آئی تھی تو ہم نے وہ سات آٹھ بچے آئے تھے وہ کچھ ہم نے دے دیئے تھے ابھی کچھ اس میں جو ہے تین ساڑھ تین مہینے کے سیلپ ہو چکے تھے تو آپ کو چوتھی ہنڈیاں دکھاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے تو اس میں تو بھائی ہے چیک ہے ہیچ ہو گیا ہے ایک چیک مجھے نظر آ رہا ہے جو ہیچ ہے اور ماشاءاللہ سے چار ہنڈے ابھی باقی ہیں اس کو بھی میں اور ذرا روشنی کی طرف کرتا ہوں تو آپ ماشاءاللہ سے اس میں چیک آ چکا ہے اور یہ جو ہے اب ان کو ہم واپس لٹکانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آرام سے ایزیلی جو ہے یہ لٹکا دی جائے ایک سیکنڈ رکھیں ذرا میں آپ کو دکھاؤں یہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ ہماری پانچویں انڈیا کے اس میں بچہ تھوڑا سا بڑا ہے اور ہم اس کو بھی ہم لٹکا دیتے ہیں تو یہ ہماری چاچر ساست پیر کی کلونی تھی اور اس کے اندر جو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکس ہے اور ایگ ابھی ہیں تو اس کے جو ہے ابھی ہم نے جو کلونی کی تھی اس میں بریڈ آئی تھی ماشاءاللہ سے مولڈنگ کے بعد مارچ میں مولڈنگ پہ چلے گئے تھے اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم نے چیک کی تھی تو اس میں ماشاءاللہ سے بریڈ آ گئی تھی جب مولڈ ختم ہوا دو مہینے کے بعد انہوں نے ریسٹ دیا اور اس کے بعد سے پھر ماشاءاللہ سے بریڈ آئی تو ہم نے وہ کچھ الگ کر دیئے تھے کچھ پٹھے ایسے تھے جو کہ ہم نے ان کے ساتھ ہی چھوڑ دیئے تھے تو انشاءاللہ ہم وہ بھی الگ کریں گے پکڑیں گے آپ کو دکھائیں گے جو بھی ایکسٹر جو بھی چکس ہوں گے وہ ہم ان کو پکڑ کے سیپریٹ کر کے الگ کریں گے تو ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں کافی چیز ہے اور سب سے اچھی چیز یہ تھی کہ میں نے اس میں میں الگ سے ڈال دیئے تھے تو وہ الگ سے رنگ ایزیلی پکڑھا تو یہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کون سے چکس ہمیں الگ کرنے تاکہ جو میل فی میل جو ہوتے ہیں ان سے پھر پیرنٹس سے یہ مکس ہو جاتے ہیں اور پھر پر پرولم کرتے ہیں کہ ہمیں چیک کرنے میں پھر ان کو بڑی مشکل ہوتی ہے کہ الگ سے ہٹانے کے لیے تو پیچھان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے اس ویے سے میں رنگ ڈال دیتا ہوں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے چکس ہیں ان کو ہم کیچ کر لیتے ہیں تو اب ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ اصل میں میرے پاس ایک ہاتھ میں مائک ہے اور ایک ہاتھ پہ جو ہے میں چکس کو پکڑنے کی کوشش کروں گا آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کس طریقے سے میں پکڑتا ہوں اور جب یہ ہم چکس پکڑ لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ کو دکھائیں گے کہ ہمارے پاس کتنے چکس آئے تو اس کو میں پہلے جو ہے منگواتا ہوں کیج منگواتا ہوں ٹرائبلنگ کیج جس کو کہتے ہیں اس کے اندر ہم چکس پکڑ کے جو ہے وہ اس کو ڈالیں گے تو یہ وائٹ جاوہ کے میں ابھی دیکھ رہا ہوں پہلے ان میں کچھ چکس نظر آ رہا ہے تو پہلے میں نے ان کو ذرا نظروں میں رکھ لیا ہے کہ یہ کدھر کدھر ہیں پھر ان کو کو کوشش کرتا ہوں پکڑنے کی یہ دیکھیں یہ میں نے پہلا چکس پکڑا ہے لیکن یہ صحیح نہیں تھا اس کو چھوڑ دیا ہے ابھی کوشش کر رہا ہوں میں کے دوسرا چکس آ جائے تو چکس کو کوشش کرتے ہوئے در سے کبھی در بھاگ رہا ہے بڑا مشکل کر رہا ہے یار یہ ہاتھ میں جو ہے نا آنا بڑے جو ہے نا کلونی میں بھگاتے بہت ہیں تو اب اس کو کوشش کرتا ہوں پکڑنے کی کیونکہ جو ہے موبائل بھی میں ایک ہاتھ ایک ہاتھ سے پکڑا ہوں ایک ہاتھ پکڑ لیا دیکھیں یہ رنگ ہے ایزیلی ہمیں پتہ چھل گیا ہے کہ یہ چکس ہے ہم نے اس کو شروع میں رنگ ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ماشاءاللہ ہیلڈی ان ایکٹیو آپ دیکھیں چونچے وغیرہ بلکل صاف کیے میں پروپ اور سیلف ہیں بلکل صاف سترہ پیس ہیں ان کو ہم الک کر دیں گے جتنے بھی ہمارے چکس ہیں تو ایک ہم نے پکڑ لیا ہے اب ہم دوسری کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے آ جائے اور اگر نہیں آتے تو پھر ہم پکڑ کے اس کو آپ کو سب ایک ساتھ جمع کر دیں گے تو اب ہم دوسری کو دیکھتے ہیں کہ ایک نظر آ گیا یہ سامنے یہ 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 آیا نکل گیا اچھا ابھی اس کوشش کرتے ہیں کہ یہ پکڑنے کی سامنے سے نظر آ رہا ہے یہ بھگ جاتے ہیں حضر میں میرا دوسرا ہاتھ جو ہے وہ موبائل میں ہے آپ کو بار بار یہی چیز بتایا جا رہا ہوں تو ابھی کوشش کر رہا ہے اس کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تم نے دوسرا پکڑ لیا ہے مول کمپلیٹ کر رہا ہے یہ فرسٹ مولڈ پر آ چکے ہیں تقیباً تین سے ساڑھے تین مہینے کے چکس ہو چکے ہیں چوچ وغیرہ آپ دیکھیں ان کی پوری کلیر ہے اور پروپر جو ہیں جو ہیں ایک یہ دیکھیں یہ چکس نظر آ رہا ہے جس کے گرین کلر کا رنگ ڈالا ہوا ہے تو یہ چیز تھی انہیں اس وجہ سے ہی ہو جاتا ہے ہم لوگ کوشش کر رہا ہوں کہ اب ایک اور آ جائے یہ چامنے آ گیا ہے یہ آیا اس کو پکڑنے کی کوشش یہ یہ آیا نکل گیا اچھا یہ جو ہے اب جو چکس پکڑتے ہیں پھر میں انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر یہ ہاتھ میں نہیں آ رہا ہے تو پھر اب ہم اس کو موبائل کو رکھوں گا اور پھر میں پکڑ کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ چکس میں نے پکڑا یہ مولڈ کی طرف آ رہا ہے اس کی دم وغیرہ یہ دیکھیں پر ماشاءاللہ سے بلکل مولڈ کر رہا ہے دم اس کی نئی آ رہی ہے اور یہ ماشاءاللہ بلکل فرسٹ مولڈ کمپلیٹ کر لیں گے تو ہیلڈی ان ایکٹیو تین سے چار مہینے کے بعد یہ بریڈ کے قابل ہوں گے ماشاءاللہ سوف فوڈ وغیرہ کے لیے بیتری نے ابھی میں نے یہاں رکھتے ہیں اور اس کو ہم پکڑ کے آپ کو سارے جو ہے چکس پکڑ کے پھر میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہے اس کو ہم ایک ساتھ کر کے تو ناظرین میں نے یہ پکڑ لی ہیں چکس تو یہ سارے چکس ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اب ہم نے یہ ہیلڈی ان ایکٹیو ہیں اب یہ سیپریٹ کریں گے یا جو بھی سیل وغیرہ کے لیے ہوں گے تو وہ ان کو جس کو بھی دینے ہوں گے وہ تو دے دیں گے تو یہ ہے کہنا میں یہ ہم نے پکڑ لی آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہیلڈی ان ایکٹیو ہیں سارے سب میں رنگ پڑے میں یعنی کہ یہ ہمارے چکس تھے تو اسی طرح کی جو ویڈیوز ہیں اب ہمارے پاس ایک اور ویڈیو آنے والی ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو ہمارے نئے پیئرنگ کرنی ہے وہ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں نیکس ویڈیو میں ہم نئے پیئرنگ کریں گے جس میں ہمارے فون جاوا کے ہوں گے تو یہ بھی ہمارے کچھ پیئر تھے تو اس میں میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ جس طرح ہم نے کیچنگ کی اور کیچ کر کے ہم نے یہ تقریبا تو سات سے آٹھ پیس ہیں جو کہ ہم نے ان کو سیپریٹ کر لیے تو ان کو ہم جو بھی ہوگا اب ان کو سیل وغیرہ کے جو لیے ہوگا جو بھی وہ کریں گے تو ناظرین ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لائش یا سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ